مصوا کا استعمال اگر کوئی شخص مصوا کا پابندی سے استعمال کرتا ہے اور خاص طور پر اس کا اتمام کرتا ہے تو جب روح قبض کرنے والا فریشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو شیطان بھی اس بندے کو ورغلانے کے لیے آتا ہے تو روح قبض کرنے والا فریشتہ شیطان کو بھگاتا ہے اور مرنے والے کو کلمہ یاد دلاتا ہے مصوا کے استعمال پر ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی اپنے سرحانے مصواک رکھتے تھے اور جیسے ہی سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے مصواک پہلے لیتے اور مصواک کیا کرتے تھے اور مصواک رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند کہ اپنی امت کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مشقت میں پڑنا اگر اس کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے لازم کر دیتا کہ ہر وضو کے اندر میری امت میں سواک کرے اب یہاں میں سائنٹیفی کے اعتبار سے تھوڑا سا بتاؤں جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان ساری بیماریوں کا تعلق زیادہ تر مو سے ہے دانت سے ہے اسی لیے مغربی دنیا میں آپ چلے جائیے تو سب سے مہنگا علاج اگر کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ دانت کا ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے اپنی ایسی سنت ہمیں بتا دی کہ اس سنت پر عمل کریں تو اللہ کئی بیماریوں سے حفاظت بھی فرماتا ہے اور ایمان پر خاتمہ بھی عطا فرما دیتا ہے